چیز کا بات سنو یار غزن پر تم ہمارا بھائی ہے بات سنو تم نے ابھی تک کون سا ٹکس دیا ہے کس چیز کا دیا رہا ہے ابھی معاملہ آیا زمین کا بولتا ہے یہ تواند کا آیا ہے پچاس پچاس ہزار روپے تم دو اس کے دس دس اکڑ زمین بات سنو تمہیں حکمت پاکستان نے دس اکڑ زمین اس کو دیا پچاس ہزار روپے یہ نہیں دیا سکتے ہمیں ایک ایک نبی علیہ السلام نے اپنے نوبر سٹکس کٹا کیا کر نہیں اس کو تمہیں پاتا نہیں ہے تم مسلمان نہیں ہے تم مسلمان ہے نبی علیہ السلام نہیں مزدوری کے مسئلہ نہ نہ ہوتا تو ہم بھی دھرنے میں جاتا ہے اس کی یہ جو آ رہا ہے صحیح بات ہے ہم تو پریشان ہیں اللہ کے بعد ہے ہم تو پریشان ہیں مہارچ کام جاب ہوگا بھائی جان ٹھیک ہے نا کیونکہ امیراند خان نے بولا تھا کہ آپ ممارے اخلاف عوام نکال کر دکھاؤ اور انشاءاللہ دس لاکھ سے اوپر عوام آ رہا ہے طرح یہ تو مستحفہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کہ اس طرح کام نہیں ہوتا اس کو ملک میں وزیراعظم اور دھر نہ دیں اور اس لی ف Marina سے باہر دیں یہ کام اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں یہ کہوں گا کہ دھرنے والا کام نہیں ہوتا چاہیے ملک میں امان امان ہوتا چاہیے اور جو بھی مذاکرات ہونا ادھر اس بیٹھ کر تیہ ہونے چاہیے جو بھی جائے اس بیٹھ کروں بھی جائے اس بیٹھ میں ہونا چاہیے ہے جو تو ہم مانتے ہیں کہ سلیکٹ وزیراعظم ہے چلو کس بیس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی نے سلیکٹ کیا ہے جب آپ یہ بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اس نے دھرنا دیا لوگوں کو شعور دیا لوگوں کو کھڑا کیا کہ کس طرح آپ نے حق کے لیے آپ نے کھڑا ہونے اگر لوگوں نے سلیکٹ کی ہے ووٹ ڈالی ہے انہوں نے لوگوں کو اویر تو کی ہے لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے یہ آپ خلط کیا ہے لوگوں نے تو جب الیکشن ہوا تھا پتہ چل جیا کہ تاکہ ریزلٹ سارے رک گئے تھے وہ دھندلی کے ساتھ اتر ٹھیک انا یہ کہانی ہے تو ہر تفہہ ہی چلتی ہیں لیکن اس بندے نے آپ کو ویشن دیا ہے اس نے ایک پہلی دفعہ اتنی قوم کو اکھٹا کی ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کے لیے تو ہم ایسے نہیں آپ نے سلیکٹ کیا لیکن آپ نے سلیکٹ کیا ہے یہ فوج نے سلیکٹ کیا ہے یہ جھوٹ کے ساتھ آیا یہ وزیر آزم ہیں ہم نہیں مانتے سلیکٹ وزیر یہ کٹ پتلی وزیر آزم ہے اس کو ہم نہیں مانتے ٹھیک ہے نا چلو آگیا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں ج جیسے بھی بنا وزیراعظم دوائنا لیکن ایک بات میں کروں گا وزیراعظم کی خاطر اس کو بولوں گا کہ یہ جو تم نام رکھتے ہیں ان لوگوں پر مولانا ڈیزل صاحب ہے فلانا یہ نام اچھا نہیں ہے آپ ملک یہ بادشاہ ہیں وزیراعظم ہیں وہی کام کریں جس کے لیے تم منتخب ہو یہ کسی پر نام رکھ لنے سے کوئی بندہ بڑھا نہیں ہوتا تھا یہ بلکہ ایک انگلی کسی کے اوپر کرنا تین انگلیاں اپنے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا نام شامنی رکھنا چاہیے صحیح ملک جو وزیراعظم بن ہے یہ بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن یہ میں بولتا ہوں کہ یہ نام شامنی رکھنا چاہیے کسی کو ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ مولانا صاحب جو دھرنا دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھاگے گا ابھی ابھی یہ اس کا تھوڑا تھا نا شلوار گلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ جب یہ دھرنا دے گا نا اسلام آباد میں یہ بھاگے گا یہ ہمارا وادر ہے انشاءاللہ یہ ہم اس کا ٹھپدلی وزیر نواز شریف نہیں بھاگا تھا وہ شیر ہے اور شیر شیری ہی ہوتے ہیں آج نکل نہیں کیا شیر یہ تو شیر جنگلے میں اس لیے باندھ کیا ہوا ہے کہ ہمارا حکومت چل جائے جب شیر بھاگی گا کیوں نہیں بھاگے گا اس نے کیا کیا ملک میں مہنگائی کیا اور کیا کیا چینے والا جو ہے اس کو بھی ٹیکس غریب آدمی کو لگانا ہے کیا ٹیکس ہے ٹیکس امیر آدمی کو لگاتے یا غریب آدمی کو لگاتے یہ ٹیکس جو ہوتے ہیں بڑے لوگوں کو مگڑ بڑے مگڑ دیکھیں اس اس کو ہم کو بتانی اس کو تمہیں بتانی تم مسلمان نہیں ہے تم مسلمان ہیں ری نبی ڈی 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 ڈیڈی لگو سے ٹیکس ہم۔ کس چیز کا دیا ہے دی کرنے ابھی معامل آیا زمین کا بولتا ہے یہ تواند کا آیا پچاس پچاس ہزار روپے تم دو اس کے دس دس اکڑ زمین بات سنو جو میں حکمت پاکستان نے دس اکڑ زمین اس کو دیے پچاس ہزار روپے یہ نہیں دے سکتے ہمیں ایک اکڑ دے تو بات سنو امران خان صاحب ہم پچاس ہزار روپے ہر سال کا آپ کو دے گئے ایک اکڑا میں دے گئے یار ٹیکس تو دیکھ لیکن جوٹ تو مت بولن آکے جوٹ تو مت بولن آئیدر آکے آپ کو فیسلیٹیٹر کیا گیا تو اس لیے ٹیکس تو دے گا ٹیکس تو دیں گے لیکن غریب آدمی کی در ٹیکس دے گا صاحب بات کرتے گریب ہے روڑ پر بیٹر تو غریب ہی ہوانا اچھا آپ مجھے ایک بات بتاو امران خان کہتا تھا کہ ہم تبدیل لائے گا ابھی کون سے تبدیل لائے یہی تبدیل لائے نا یہ تو قوم کو لوٹ مارک کھا رہے اچھا ہے اتنا جلدی کوئی کھا بھی نہیں سکتا پہندیس سال میں کسی نے نہیں کھایا نا ملک کو تو اگر اس کو بارہ اگر چودہ پندرہ ماہ ہو بھی گئے تو اتنے ٹائم میں کوئی کھا نہیں دیتا ملک کو باقی جو ہے وہ ٹائم پڑا ہوئے وہ اپنے کام کریں گے جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ پوری کریں گے کیا کرے گا اللہ کے بند یہ اپنی کرسی تو سنبھا لینا اب انتقال آپ انتقال کتیس طریق کو آ رہا ہے کتیس طریق کو آ رہا ہے ابھی ابھی ایک سال نہیں ہوا لوگ اس کے خلاف ہو گئے یہ چار سال میں کیا کرے گا کون سے لوگ چاریس پرسنٹ تیس پرسنٹ لوگ خلاف ہو ہیں باقی کوئی لوگ کے خلاف نہیں جو فارغ ہوگے وہ ہی آگا ہماری طرح مزدور آدمی تو نہیں آئے گا یہاں پہ دو خلاف ہیں باقی سار اسپورٹ کر رہے ہیں اگر ہم مزدوری کے مسئلہ نہ نہ ہوتا تو ہم بھی دھرنے میں جاتا ہے یہ جوار ہے صحیح بات ہے ہم تو پریشان ہیں اللہ کے بندے ہم تو پریشان ہیں کہ خدا کے بندے یہ اللہ اس کو جان چھڑا ہے اس سے نواز شریف لائے اس کے جان چھڑا ہے اور ہمارا مزدوری ہے اسی بات ہے آپ دو کی بات تو کوئی نہیں سنے گا اگر دس بندے وہ بات کر رہے ہیں امران خان صحیح ہے بولو صحیح ہے صحیح ہے تو آواز آ رہی ہے صحیح ہے تو ادھر پتھان لوگ ہیں پتھان لوگوں تو اس نے گذر سنگھی دی ہوئے تھوڑا سا وہ تو طریف کرے گے ہم پنجابی سے پوچھو نا اللہ کے بندے کے نواز شریف کا کتنا ہے آپ کے پنجابی سپورٹ میرا بات سنو پاتھان لوگ جو انچانا پورے دنیا میں اپر رہے اس کو پاتے ہیں کہ پاکستان کا عزت کس سے بنتے تھے کس سے عزت خراب ہو رہے ہیں ہمیں پاکستان کی عزت کے ساتھ کام ہے اب امران خان پاکستان کا عزت ٹھیک کر رہے ہیں کدھر ٹھیک کر رہے ہیں اللہ کے بندے ٹھیک کرنے ہوتا ہم لوگ ہم دکانوں میں بیٹھے ہوتے دکانوں میں بیٹھ ہوتے ادھر مزدوری کار رہے ہیں آئی صحیح بات اثارت ان میں ایک سو روپیہ بھی نہیں کمایا ادھنا پریشان ہے اس کی امام ادھر بھی دردنا روز روز لانجے آ رہے ہیں یار یہ کیا بات ہے ٹیکس تو دینے پڑھیں گے انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس ہیں تو وہ تو آپ نے دینے ہیں تاب ہی آپ کے لانجے جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائے مزدوری کار رہا ہے خدا کے بعد سب سے لے کے تو بڑے لوگوں سے لے گے ہمارے سے کیا لے گے ہمارے سے اللہ کے بندے یہ تم کو پتہ نہیں ہے مانگنے آتے ہیں ہم بولتے ہیں ہم آئل پس کچھ نہیں ہے مانگنے آتے ہیں ہمارے سے روڑ کی ایسے بیٹھے ہیں ہم لوگ کس لئے بیٹھے ہیں ٹیکس لیتے ہیں تو بیٹھے ہیں ایسے تو نہیں بیٹھے بات یہ ہے کہ یہ غریب آدمی جاتی ہے ہی ہے ہمارے کیوں ٹیکس لیتے ہیں یہ یہ آپ غریب بہت نہیں ہیں اور آپ غریب بن کے ایک وہ آئی پریئیٹ کر رہے ہیں اپنی ہم کی غریب کر دیا ہے یار صحیح بات ہے غریب کر دیا ہے ہم نواز شریف کے دور میں بہت خوشحال تھا صحیح بات ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیعت ادا کر رہے ہیں بیس ہزار کی در تنخواہ پانچ ہزار تنخواہ بھی نہیں ہے یار دس ہزار اس کا تنخواہ اب اس کا بیس ہزار روپے تنخواہ ہمارے پانچ ہزار تنخواہ کسم اٹھاو چلو کسم کیوں اٹھا ہے یہ کون سا ہی تک بڑا پانچ ہزار روپے تنخواہ ہے نا بولا ہے نا کہ انہی پانچ ہزار روپے تنخواہ ہے صحیح بات کر رہا ہوں صحیح بات ہے پانچ ہزار شرطی کامتا ہے بیس ہزار روپے تنخواہ ہے پیٹنگ الادہ کرنے پانچ دس پاندرہ درہ ور بکٹا گیا ہے جوڑ مت بولو عمران خان کی خوباص ہزار روپے تنخواہ ہے نواز شریف کے دور میں ہمارا امانداری سا ہزار روپے تنخواہتا ہے ابھی یہ جب کھایا ہے نا چیزیں من گئی ہوگی حلی ایک سپی کر nowہ پانچ ہزار روپے تو کبیٹ ہزار روپے ابھی سپی کر خود ہمارے پانچ ہزار روپے خرید ہوگی ہم کیا بیچے گا گیا بتاؤ پہلے پاندرہ سولہ سوکا ملتا تھا ہم دو تین سو کمائی کرتا تھا ابھی پانچ ہزار روپے میں حقیقت روپے پانچ کمائی نہیں اب تم کو امانداری تم کو امانداری علبات سارے دن میں میں نے دو سو روپے کم آیا سارے دن میں یہ جب نیواز شریف تھا اللہ کے بعد دو دو سو روپے تھا ہم لوگ مکم کو مانگنے والے کو دے دیتے اس کے دور میں بہت پریشاند کیا یار اچھا بات سنو میری اس کو بولو یار تم چلے جاؤ تو بھاگ یہ اچھا ہو نیواز شریف کے دور میں چھے روپے کا روٹی تھا جو تھوڑا سبارا شو که کہتے که یار مال مویشی روڑ گینی دانے روڑ گینی ساڑے کچھ مدد کرو یہ سارے جانسینہ یہ پور علاقہ صرف مدد پہ جانسینہ زندے یہ بات سنو مسلمان کا اور انسان کا اور پاکستانی کا یہ حق بند ہے که وہ شیر کی طرح بانے خود بھی کمایے اور دوسروں کو بھی کلایے یہ نیگہ جانسینہ ہاتھ جولنے والا کام کیا ہم کوئی پخیر ہے ٹھیک ہے ہم مسلمانی اللہ حمدللہ ہم جانسینہ نہ کسی گورے سے مدد مانگ رہے ہیں نہ کسی اندو سے مانگ رہے ہیں ہم خود جانسینہ نبی کا امتی ہے ٹھیک ہے ہم خود کمایے گا اور لوگوں کو کلایے گا یہ کام نہیں ہوگا تو دیڑی کرے گا دیڑی نہیں ہوگا تو جو مرضیہ سخت کام کرے گا ہم کرے گا کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے بڑا مضبوط بنایا ٹھیک ہے اور سسٹم جونسے نا یہ اللہ چلا رہے ہیں یہ کوئی ایک ادمی کا وز کا کام نہیں ہے کہ وہ سسٹم چلائے گا ٹھیک ہے تو الحمدللہ اللہ ٹھیک ہے اور انسان وہ وہ تے بات سنو جو حمد نہ ہاری حمد ہارنے والا ادمی جونسے نا وہ بہت یہ بہت جونسے نا وہ بوزدل ادمی وہ دے یہ لوگ جونسے نا ار دوسرے معنی کے بعد حمد ہار دے دے مجھاب تو اعمد نہیں ہرنا چاہیے اعمد نہیں ہرنا چاہیے اللہ بو تا چا کرے گا اللہ تا چا ہو جائے گا سختیا ہے اس ملک کے خاطر تو سختی بھی برداشت کریں گے ٹھیک ہے منگائی ہے منگائی بھی برداشت کریں گے اگر اس ملک کے لیے ایسی بیتیم آیا کہ مطلب پاتے اور گاس کانا پڑا تو الحمدللہ وہ بھی ہم کائیں گے اس ملک کے خاطر ٹھیک ہے اور ہم انشاءاللہ اس ملک کے لئے جانسینہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے کہ ہم جو دیکھو بوکس مار رہے تو ہمارا منگائی ہے تو ہمارا یہ ہے تو ہمارا ہوئے ہمیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹاک اللہ جارہے اور ابھی تک کوئی سختی آئی نہیں جیسا ہمارا چیخی نکل رہے اس سے زیادہ سختی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پچھلے حکوماتوں میں تھا منگائی کا کیا روٹیا میں جانسینہ ایک روپے کا دو مل جائے جو در ہمارا مسلمان بھائی جانسینہ بم کے ساتھ اڑ جائے تو کیا وہ کانا ہم کائے گا روٹیا میں سو روپے کا مل جائے لیکن جانسینہ اپازت ہو ملکا ملکا نام روشن ہو روٹی بندہ چار کاتے اس سے دو کانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ کہتے ہیں کہ توڑا کاؤ لیکن عزت کے ساتھ کاؤ زیادہ کاؤ بیزتی کے ساتھ کاؤ سب دنیا والا گالی دیتا تھا ٹھیک ہے تو اس کانے کہ وہ ایسا کانا میں نہیں چاہیے اور نیسا کانا حلال کا چاہیے توڑا چاہیے کرپشن نہیں وانا چاہیے ٹھیک ہے اور الحمدللہ توڑا بود جانسینہ بس سسٹم ٹھیک ہے اور پہلے پہلے حکمت تا ٹھیک ہے توڑا بود سختی ہوئے لوگوں نے پچاس پچاس سال سے ٹھیکس نہیں دی ٹھیک ہے ملک جانسینہ اتنے اکمہ کروز ہو گیا کہ اوٹنے کا کوئی چانس نہیں بان رہے ٹھیک ہے یہ جب ہم ٹھیکس دیں گے دوسرہ دیں گے تیسرہ دیں گے میں تو میمانداری سے بتاو کہ ہمارا بیل ابھی دس ہزار اور اٹھ ہزار روپیار ہے اور میں بینک میں جاکے خوشی سے جامع کر رہا ہے شکر الحمدللہ کہ ملک میں کسا لیڈرہ ہے کہ ہمارا پیسی ہے بھی جاکے جانسینہ ایسا جگہ پہ لگ جائے گا کہ وہ پہ جانسینہ لوگ ملک لوگ دوا کریں گے یہ جانسینہ نہیں ہے کہ ہمارے سی ٹھیکس né لیئے ان Abuba بنا ہے اور کھرولز ق Curtfinden سا براگ شہلس نہیں نہیں ملک تی distان لگا تو خوری کی جانسینہ ہے ان کی ملک یہاییی جو chکر نہیں ہے اما اس ملک کی جانسینڈی کوشان کریں گے ملک کوشان کریں گے ہمارا کھرم کوب کام کچک رابط ہو گیا تو ہمارا بچی بڑا رو رہے яв۔ او ٹھیک کو جانے گے ہمارا نوازے بڑا جانے گے وہ اس ملک کا مستقبل بنیں گے اور انشاءاللہ خوش رہنگے یہ سنہی که مطلب ایک ادمی اپنے لے سوچ رہے میں اگر اپنے لے سوچ دو تو میں جانسینہ سو روپے دین پہ کسی 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 کام کرو وارام سے تو میں وہ پہ جانسینہ سایی تیم گزار سکتاو لیکن میں یہ سوچ رہو که میں اسو بچوں کا بھی خیال رکھو تعلیم کا بھی لرکھو باقی اگر اس ملک کا جانسینہ جدر ضرورت پر جایی وای بی جاو تیگے تو اس وجہ سے میں کام کر رو وگر مطلب ایسا آگے خیال مارا نواتا تو میں نکرتا کام